یہ ہے دنیا کا سب سے بڑا اویسیز اوکا وانگو ڈیلٹا زمین پر موجود ایک ایسی جنت جو اپنی آگوش میں ہزاروں جانوروں کو پناہ دیتی ہے جس کے میٹھے پانی میں تین گرام کی مچھلی سے لے کر تین ٹن کے دریائی گھوڑے بھی بڑے سکون سے تیرتے ہیں اوکا وانگو ڈیلٹا کی ان ہزاروں کہانیوں میں سے ایک کہانی بڑی ہی انوکھی ہے اور وہ ہے زمین کے سب سے بڑے جانور ہاتھیوں کی یہ ایک چھوٹا سا جھنڈ ہے اور کئی سو کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہے اور اس جھنڈ کی خاص بات ہے یہ نننی ہتنی ایلی جس نے اپنی چھ مہینوں کی چھوٹی سی زندگی میں اتنا سارا پانی پہلی بار دیکھا ہے اور اتنے لمبے سفر کے بعد پانی میں کھیلنا اس کو ساری تھکان بھولا دیتا ہے دھیر سارا پانی کھانا اور ماں کا پیار یہاں ایلی کے لیے سب کچھ ہے پر اس کی یہ حسین دنیا ایک ایسا موڑ دینے والی ہے کہ شاید ہی اس کا سامنا کر پائے صرف دو مہینوں کے اندر اندر اوکا وانگو ڈیلٹا کی جنت گائب ہو جاتی ہے مانو ایسے جیسے یہاں کچھ تھا ہی نہیں سوکھے کا موسم آتے ہی یہ جنت ایک بنجر زمین میں بدل جاتی ہے جانوروں کے ریورڈی سے چھوڑ کہیں اور پانی کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور شکاری کھانے کی تلاش میں یہیں سے سفر شروع ہوتا ہے ان وشال اور معصوم ہاتھیوں کا جو انہیں تبتے کلاہاری ریگستان میں سینکڑوں کلومیٹر چلنے پر مجبور کرے گا کیونکہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ سب مر جائیں گے اس سفر میں یہ اگلے آٹھ مہینوں تک سامنا کریں گے خطرناک شکاریوں جلا دینے والی گرمی اور پیاس کا آنے والی زندگی کی مشکلوں سے انجان کیا ایلی ان کا سامنا کر پائے گی یہاں سے نکلنے سے پہلے یہ جھنڈ اس بچے کچھے کیچڑ بھرے طلاب سے اپنی پیاس بھجانا چاہتا ہے لیکن ان کے سامنے کھڑے ہیں نیل ندی کے مگر مچ جو ان پر اپنی نظر جمائے ہیں پر لگتا نہیں کہ یہ ان کا کچھ کر پائیں گے یوں تو ہاتھیوں کی سونڈ میں چالیس ہزار مسلز ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اس سونڈ سے پانی پینے کی کلا کو سیکھنے میں وقت لگتا ہے اس طلاب کو چھوڑنے سے پہلے ہاتھی اپنے آپ کو کیچڑ سے بھرنے لگتے ہیں یہ ایک خاص طریقہ ہے سورت سے بچنے کا کیچڑ کی یہ پرت انہیں گرمی کے موسم میں تھنڈا رکھے گی اور بالکل ایک سن بلوک کی طرح کام کرے گی ہاتھیوں کے اس پورے جھنڈ کی دور سب سے بڑی اور بھڑی ہتنی مارا کے ہاتھ میں ہے جو انہیں ایک طلاب سے دوسرے طلاب تک کا رستہ دکھائے گی وہ رستہ جو کئی دہائیوں پہلے اس کی ماں نے اسے دکھایا تھا جو یہ اگلے دس سال بعد بھی ایسے ہی یاد رکھے گی جیسے کل کی بات ہو پر بھڑتی گرمی نے ہر وہ طلاب پہلے سے سکا دیا ہے جو اسے یاد تھا بچے ہیں تو بس کچھ کیچڑ سے بھرے جو ان سب کی پیاس نہیں بھجا سکتے ہاتھیوں کی نظر کمزور ہوتی ہے لیکن ان کی سونڈ کئی کلومیٹر دور بھی پانی کا پتا لگا سکتی ہے چاہے وہ زمین کے نیچے ہی کیوں نہ ہو اور یہی سونڈ اس پانی کو نکالنے میں بھی ان کی مدد کرتی ہے پانی کے یہ جل گھڑ صرف ان ہاتھیوں کے کام نہیں آتے بلکہ کچھ دوسرے جانور بھی ان کی محنت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں ہر سال بھڑتی گرمی نے اس بار بوٹ سوانا کی زمین سے پانی کا کترہ کترہ سوک لیا ہے بچی ہے تو صرف دھول ہاتھیوں کے کان دو سو چالیس کلومیٹر دور تک لو فریکوینسز والی آوازیں بھی سن سکتے ہیں اور انہیں انتظار ہے اس آواز کا توفان جو اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے اور یہی تو ان ہاتھیوں کو چاہیے تھا پر افسوس یہ بادل پانی نہیں آگ برسانے والے ہیں کئی مہینوں سے سوکھی پڑی زمین بجلی گرنے سے آگ پکڑ لیتی ہے اور حالات دس گناہ بتر ہو جاتے ہیں جس آواز کو یہ پانی سمجھ رہے تھے اس آواز نے ان کی دنیا میں آگ لگا دی اول ڈونیو لینگائے تنزانیہ میں موجود ایک ایسا بولکینو جو پچھلے سو سالوں میں پندرہ بار پھوٹ چکا ہے آج بھی اس کے سینے سے آتی گرراہت اس کے زندہ ہونے کا ثبوت دیتی ہے یہاں رہنے والے مسائی لوگ مانتے ہیں کہ اس میں خداوں کا بسیرہ ہے اور یہ آواز ان کی ہی ہے اس سے کچھ دور ہے ساٹھ کلومیٹر لمبی شانت اور خوبصورت جھیل لیکن اتنی زہریلی کہ اس کے پانی میں کوئی بھی جیو زندہ نہیں رہ سکتا اس کی وجہ بھی یہ بولکینو ہی ہے جس سے نکلنے والی سوڈیم کاربونیٹ اور الکلی منرلز کی ہائی کونسنٹریشن اسے خولتے پانی سے بھی زیادہ خطرناک بنا دیتی ہے پر ہر سال یہاں کچھ ہفتوں کے لیے بارش ہوتی ہے اور اس بارش کے ساتھ آتا ہے ایک ایسا جانور جو نہ جانے کیسے ایک رات میں چھے سو کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں پہنچا ہے یہ ایسٹ ایفریکن رفٹ ویلی کی سوک چکی جھیلوں کو چھوڑ یہاں آئے ہیں انڈے دینے کے لیے یہ جانور کالونی میں رہنا پسند کرتے ہیں جس میں دس سے بیس لاکھ تک فلمنگوز ہوتے ہیں یوں تو فلمنگوز مائیگریٹ نہیں کرتے مگر اب موسم پہلے جیسا نہیں رہا بارش کا دیر سے آنا اور گرمی کا موسم زیادہ دیر تک رہنا انہیں بنجاروں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں کوئی دوسرا جانور نہیں رہ سکتا یہ وہاں اپنا گھر بناتے ہیں لیکن گھر تو ایک ساتھی کے ساتھ ہی مکمل ہوتا ہے لیسر فلمنگوز مل کر ایک ایسا ناچ کرتی ہیں جو صرف اور صرف ساتھی کو رجانے کے لیے کیا جاتا ہے گرمی بھوک اور دھکان کے باوجود بھی یہ سلسلہ ایک مہینے تک چل سکتا ہے اور پھر ساتھی چننے کے بعد وقت آتا ہے انڈے دینے کا فلمنگوز جھیل کے بیچوں بیچ سکھی جگہوں پہ مٹی کے ٹیلے بناتی ہیں تاکہ انڈے تھوڑی سی انچائی پر ہونے کی وجہ سے تھنڈے رہیں اور اچانک پانی کا ستر بھڑنے پر وہ ڈوب نہ جائیں پانچ لاکھ سے بھی زیادہ فلمنگوز لیک نیٹرن میں انڈے دیتی ہیں انہیں کسی شکاری کا بھی ڈھر نہیں کیونکہ اس جھیل کا پانی اتنا خارہ ہے کہ شکاری اس میں جانے کی حمد بھی نہیں کر سکتا اس جھیل کا لال خون جیسا رنگ اس میں موجود ایک خاص قسم کی الگی سے اسے ملتا ہے 28 دنوں کے بعد ان انڈوں میں سے چوزیں نکلنے لگتے ہیں پر ابھی یہ اتنے گرم موسم کے لیے کافی نازک ہیں اور انہیں اس 55 ڈگری سیلسیس کی گرمی سے ماں کا سایہ ہی بچا سکتا ہے فلیمنگوز اپنے بچوں کو لال رنگ کا دودھ پلاتے ہیں جو جھیل میں موجود الگی اور ماں کے پیٹ سے نکلے فیٹ رچ سیلسے مل کر بنتا ہے جسے کراپ مل کہا جاتا ہے کچھ ہی دنوں میں جھیل نننے چوزوں سے بھر جاتی ہے کسی فوج میں بھرتی ہوئے نئے سپاہیوں کی طرح یہ نکل پڑتے ہیں پانی کی تلاش میں کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کی طرح اس جھیل کا نمکین الکلائن والا پانی نہیں پی سکتے پر اس سے پہلے کہ یہ صحیح طرح چلنا سیکھ پائیں آسمان میں اڑتے میرابو سٹاکس ان کے نازک قدموں کا فائدہ اٹھانے آ جاتے ہیں جو کسی ڈکیت کی طرح بینا ڈرے سینکڑوں اور ڈوں اور چوزوں کو کھا جاتے ہیں پر جو ان سے بچ کر نکل گیا وہ تب تک چلتا رہے گا جب تک اسے پانی نہیں مل جاتا چوزوں کو یہ بھاگ دوڑ اکثر پچاس کلومیٹر تک بھی کرنی پڑتی ہے پر کچھ یہ نہیں کر باتے جھیل کا گیلا نمک ان کے پیروں پر چپک کر سوک جاتا ہے اور ہر قدم پر بھڑتا بوجھ ایک دھیمی اور دردناک موت کی وجہ بنتا ہے پر قدرت کا یہ بے رہم قانون ہر کسی کے لیے ایک جیسا ہے یہاں جو زندہ رہنے کی طاقت رکھتا ہے وہی زندہ رہ پاتا ہے نا جانے کیسے کیوں اور کہاں سے زیمبیا کے اس دلدلی جنگل میں کچھ سینکڑوں چمگادنیں اکٹھا ہونے لگتی ہیں پر پلک جھپکتے ہی ان کی تعداد سینکڑوں ہزاروں سے بڑھ کر ایک کروڑ ہو جاتی ہے یہ ہیں سٹراؤ کلرڈ فروٹ بیٹس جنہیں فلائنگ فاکسز بھی کہا جاتا ہے یہ پورے افریقہ سے دو ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے یہاں آئی ہیں لیکن افریقہ میں کہاں سے یہ کوئی نہیں جانتا اکتوبر کے آخر میں کسانکا کا اسمان چمگادنوں سے بھر جاتا ہے اور ایسا سال میں صرف بارہ ہفتوں کے لیے ہی ہوتا ہے ان سب کے یہاں آنے کی وجہ ہے کسانکا کے پکے پھل اور پیٹ میں نئی زندگی لیے مادہ چمگادنوں کے لیے یہ پھل بہت ضروری ہیں یہاں آتے ہی یہ سب ان پھلوں پہ حملہ کر دیتے ہیں اور ایک رات میں ایک ہزار ٹن پھلوں کو چٹ کر جاتے ہیں اور بارہ ہفتوں میں تین لاکھ ٹن پر یہ کوئی ٹڈے نہیں ہے جو ان جنگلوں کو برباد کر دیں گے بلکہ یہ سب مل کر عربوں بیجوں کو پورے جنگل میں بخیر دیتے ہیں جس سے ہزاروں نئے درخت ٹکتے ہیں اگر یہ ایسا نہ کریں تو یہ جنگل برباد ہو جائے گا پھوک تو مٹ گئی پر پانی کا کیا انہیں ہر دن پیاس لگتی ہے اور ان کا پانی پینے کا طریقہ بھی بڑا ہی انوکھا ہے یہ اپنے پنک پھیلائے پانی کے قریب آتے ہیں اور اپنا پیٹ گیلا کر لیتے ہیں تاکہ جب یہ الٹے لٹکے تو وہ پانی ان کے موں کے پاس آ جائے اور یہ اسے چوس کر اپنی پیاس بھوجا لیں پر یہ اتنا آسان نہیں کیونکہ ندی میں ہر دو میٹر کے فاصلے پر ایک مگرمچ گھات لگائے بیٹھا ہے اور بھوک تو اسے بھی لگی ہے اگلے کچھ ہفتوں کے بعد یہ ایک کروڑ چمگادنیں یہاں سے چلی جائیں گی اور یہ جنگل خالی ہو جائے گا یہ کوئی نہیں جانتا کہ سال کے باقی مہینے یہ کہاں رہتی ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کونگو رین فورس کی گفاؤں میں جا کر چھپ جاتی ہیں اور وہاں لاکھوں بچوں کو جنم دیتی ہیں ہاتھیوں کے اس جھونڈ نے کسی طرح آگ کی اس دیوار کو تو پار کر لیا لیکن اب ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بتر ہے پر یہاں کوئی اور بھی ہے جو انہی کی طرح پیاسا اور بھوکا ہے اور اس کی پیاس ان کے خون سے ہی مٹ سکتی ہے ایلی اور دوسرے بچوں کو جھونڈ گھیر لیتا ہے تاکہ شیر ان پر حملہ کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیں پر یہ شیر ان پر حملہ نہیں کرتے یہ تو جھونڈ کا جائزہ لے رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں رات ہونے کا رات ہوتے ہی شیر ان تھکے ہارے ہاتھیوں میں بھگدر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ ان کا دھیان بھٹکا کر حملہ کر سکیں سب سے کمزور شکار ایلی پہ ماں نے اپنی چھوٹی بچی کو کھو دیا ہاتھیوں کا اپنے بچوں سے لگاؤ بڑا گہرہ ہوتا ہے کیونکہ ایک مادہ ہتنی ایک بچے کو جنم دینے کے لیے بائیس مہینے اسے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کی جدائی اسے ہمیشہ یاد رہے گی پر ان کا یہ درد اور نقصان انہیں اپنے سفر سے نہیں روک سکتا ان کے دکھ کو دیکھ آسمان میں اپنے دروازے کھول دیئے ہیں اوکا وانگو ڈیلٹا میں پھر سے پانی بھرنے لگا ہے اور وہ سارے جانور جو آٹھ مہینے پہلے اسے چھوڑ کر گئے تھے پھر سے یہاں آنے لگے ہیں ایک ایسی جنت میں جو نہ جانے کب گائب ہو جائے الاسکا کی زمین سے سینکڑوں کلومیٹر دور ایک ایسا جانور ہے جو پچھلے تین سال سے سمندر میں تیر رہا تھا پر اب اس کے واپس لوٹنے کا وقت آ گیا ہے سوکا ہے سیمن ان کے اندر لگی ہرمونل ٹائم گلوک انہیں انڈے دینے کے لیے اکسا رہی ہے لیکن انڈے دینے کے لیے انہیں اسی جگہ واپس جانا ہوگا جہاں یہ خود پیدا ہوئی تھی ارث کی مگنیٹک فیلڈ کا سہارا لیتے ہوئے یہ کروڑوں مچھلیاں کھارے پانی سے میٹھے پانی کا سفر شروع کر دیتی ہیں اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انہیں دنیا کی آٹھویں سب سے بڑی جھیل لیک الیامنا کو بھی پار کرنا ہوگا الاسکا کے نزدیک پہنچتے ہی یہ خانہ بند کر دیتی ہیں اور ان کے سامنے پانی کا تیز بہاؤ انہیں ندی میں آگے بڑھنے سے روکتا ہے لیکن یہ نہیں رکتی چار ہفتوں کے لمبے سفر کے بعد یہ اپنا روح بدلنے لگتی ہیں ان کا رنگ سرمائی سے چمکیلے لال رنگ میں بدل جاتا ہے جس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ مچھلیاں اب انڈے دینے کے لیے بلکل تیار ہیں اور نروں کے مو اوپر کی طرف اڑ جاتے ہیں تاکہ وہ ساتھی چننے کے لیے لڑائی میں جیت سکیں قدرت کا یہ انوخہ عجوبہ بس یہاں تک نہیں رکتا کیونکہ پیسیفی کوشن میں ہزاروں ندیاں آ کر گرتی ہیں اور یہ پتا کرنا کہ کون سی ندی میں یہ پیدا ہوئی تھی بڑا ہی مشکل ہے پر شاید ان کے لیے نہیں ان کے دماغ میں آج بھی اس پانی کی گند سمائی ہے جہاں ان کا جنم ہوا تھا اور اپنے سونگنے کی ناقابل یقین صلاحیت سے یہ اسی ندی کی طرف بھار رہی ہیں پر رستے میں ان کا انتظار کرتے ہیں جنگلی بھالو جنہوں نے بڑی ہی بے سبری سے ان کا انتظار کیا ہے اور یہ موقع وہ گوانے نہیں والے پھرتیلی سوکا سیمن کسی بجلی کی طرح ان کے سامنے سے نکل جاتی ہیں پر جہاں پانی کم ہو وہاں بھالو اپنی طاقت دکھاتے ہیں بھالووں کے لیے یہ مچھلیاں بہت ہی ضروری ہیں کیونکہ انہیں آنے والی پوری سردیوں میں ہائیبرنیٹ کرنے کے لیے دھیر سارا پروٹین چاہیے تاکہ یہ بھی اپنے بچوں کو جنم دے سکے کئی ہفتوں پانی کے بہاؤ اور شکاریوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ اس جگہ پہنچ گئی جہاں یہ خود پیدا ہوئی تھی اور یہیں شروع ہوتا ہے قدرت کا ایک ایسا نظارہ جو دکھاتا ہے کہ کیسے یہ مچھلیاں اپنی روح ان انڈوں میں پھونک دیتی ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ انڈے دینے کے بعد وہ مر جائیں گی اور ان کا مردہ جسم اس پانی کو نیوٹرینٹ سے بھر دے گا آنے والی نسل کے لیے بارہ ہفتوں کے بعد انڈوں سے نکلے بچے اس سفر کو ویسے ہی پورا کریں گے جیسے انہوں نے کیا تھا یہ دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ کسی چیز کا انت نہ اچھا ہوتا ہے اور نہ بورا اور نہ ہی ایک سفر کبھی شروع ہوتا ہے اور نہ ختم یہ دنیا یوں ہی چلتی ہے اس کے دکھوں میں چھپی خوشی اور خوشی میں چھپا دکھ زندگی کو زندگی بناتا ہے تو آئیے میرے ساتھ چلتے ہیں اپنے سفر میں کچھ اور آگے جو ہمیں سکھائے گا کہ کسی جانور کا آکار چھوٹا ہو یا بڑا ان کی کہانی ایک جیسی ہی ہوتی ہے موسیقی